موسیقی سمجھ میں نہیں آرہا نا ایک انسان نے کسی عورت کا ریب کیا ٹھیک ہے زنا بل جبر جسو کہتے ہیں زنا بل جبر میں جس نے جبر کیا اسی کو سزائمات ہوتی دوسرے ایک فریق کو نہیں ہوتی اب اگر ایسے زانی کو چھوڑ دیا جائے تو اس سے ہوتا یہ کہ دوسرے زنا کرنے والے اور موٹیویٹ ہوتے ہیں کیا رہے خجبہ نہیں ہوتا چلا اپن بھی کریں گے تو کہا ختل میں تمہارے لئے زندگی ہے مطلب جو واجب الختل ہے اس کو مارو اس لیے کہ اس کے مارنے سے پھر زندگیہ محفوظ رہتی ہے اس کے برمقابل آپ دیکھئے بہت سارے خلیجی موالک میں اور ایسے موالک میں جہاں ریپ کی سزا ریپسٹ کو سزائے موت دی جاتی ہے وہاں ریپ کتنے کم ہوتے ہیں کتنے کم ہوتے ہیں انداز لگایا نہیں کے برابر ہوتے ہیں سال میں کچھ کیسے ساتھ ہیں سال میں کیوں وہ کیا کرتے ہیں جب کوئی انسان ریپ کرتا ہے یہ سب حکومت کرتی ہیں پبلک کو اس میں بات لینے کی ضرورت نہیں ثابت ہوتا ہے آٹھ دن کے اندر اس کو پھانسی بھی لٹکا دیا جاتا ہے کہیں پھانسی دیتے ہیں تو کرین لائی جاتی ہے بلکل جمعہ کے بعد راستے پہ کھڑی کی جاتی ہے پبلک نماز سے نکلتی ہے لاکہ اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں اس نے ریپ کیا اس عورت کے ساتھ یہ کیا اور اس کو سزائے موت دی جاری لٹکا دیا سب کے ساتھ آپ دیکھیں جو عوام دیکھ رہی ہے اس کے آنگ پہ کاٹے کھڑ جاتے ہیں ریڑ کی ہڈی میں ایسا زلزل آ جاتا ہے یہ کام نہیں کرنا بھائے یہ جرم نہیں ایسا ملتی سزا اس کی یہ سزا اس کی آپ دیکھیں کسی نے اگر ایسی کوئی واقعہ دیکھا ہوں گا آج بہرحال کم ہوتا ہے لیکن ایک زمانہ تھا نانٹین ایٹیز کی جو بات تھے سعودی عرب وغیرہ جو لوگ گئے تھے ہر جمعہ کی نماز کا جامعہ مزل کے سامنے کئی لوگ ختل کی آتا تھا اسی وجہ سے کہ ان کے جرم کے ایسے اور اس جرم اور اس کی سزا دیکھ کر ہمت نہیں ہوتی کسی کی کہ آگے کوئی جرم کریں اب انداز لگائے کسی انسان کو آپ سامنے مارا جائے تھوڑا خون نکل جائے حالانکہ وہ خطا کرتا پھر بھی دل نے برا لگتا ہے یہ بھی وہ ہوا لیکن پھر سوچتے ہیں یار خطا بھی تو تھی اب کسی کی موت کا آپ دیکھیں حالان جس نے جرم کیا اور اس کو سزا فانسی کی سزا ایسا نہیں دی جاتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جتنی سزائیں دی گئے پبلک لی دی جاتی ہے سزائیں تاکہ پبلک سمجھ جائے خاموشی میں نہیں کی تقتیب بچالا دیا خاموشی میں سبا سبا نہیں پبلک لی ہوتی تھی خلیج ممالک میں وہ جمعہ کے دن چونتے تاکہ پبلک دیکھیں اس کو جاہاں مزید اکثر لوگ وہاں آتے ہیں لاکر کھڑے کر کے مار دیا جاتا ہے اب آپ سنچیں کوئی مد کریں گا کسی نے کسی کا خطل کیا خاموشی اس خاتل کو پکڑ کے لائے گیا کیس ثابت ہوا جرم ثابت ہوا جمعہ کے دن ہیں آپ سب جمع ہیں اور راستے پر لاکر بٹھا دیا جاتا ہے بٹھانے کے بعد ایک جلاد بھی نکل کے آتا ہے جس کا چہرہ آپ نہیں دیکھ پاتے ہیں ایک آدمی جو مقتول ہے اس کو بھی لے آ جاتا ہے جس کا چہرہ کبھی چھپا دیا جاتا ہے جرم کے اعتبار سے کبھی کھول بھی دیا جاتا ہے جو مجرم کے اوپر ڈیپنڈ ہے اور لاکر کوئی آپ کے سامنے کھڑا کیا آتا ہے دو جلاد کھڑے ہوتے ہیں ایک جلاد پیچھے سے ریل کیڈی میں اس کی تھوڑی سے تلوار مارتا ہے جس سے وہ گردن اوپا اور دوسرا کوئی دوسرا ایک مارتا ہے گردن نہ لگ اٹھا کے گاڑی میں دالے امبولنس چلے گا اب اگلی بار کسی کی ہمت ہوں گی جرم کرنے کی اتنی سخت سزا لگے نہیں بھائی جرم نہیں تو یہ ہوتا ہے ختل میں زندگی ہے جب ایک انسان ایسا جرم